موسیقی تیسے سیزن کا پروگرم نمبر ایک سو اٹھانوے ہے جس میں آپ خدا کے کلام کے سچائیوں کو جانیں گے سیکھیں گے جن خدا نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مقصر انطورہ ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے لاہور کالوج آف تھیالوجی کے پرنسپل ریورنڈ کینن پروفیسر ایمین البہادر صاحب نے شکریہ شکریہ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسر شہزاد پرویز صاحب نے Thank you very much Thank you so much ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے مطنقیت علاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسر شہزاد صاحب سے پلیز دعا میرہ نمائی کریں آئی ایم سب اپنے سر کو چکائیں اور دعا کریں خدا باپ ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے خدا پاک روح تیری رہنمائی کو آج کے پروگرام کے لیے مانگتے ہیں جو کچھ بیان کیا جائے اے خدا من تیری کلام میں سے جو سنایا جائے وہ خدا من انسان کے ارادے اور سوچ کے مطابق نہیں بلکہ روح قدس تیری مرضی کے مطابق ہو اس سارے پروگرام کو ابتدا سے ہی اپنے ہاتھوں میں لے یہ سمسی ناصری کے نام میں آمین Thank you so much ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے احد نامے میں سے مقدس لوکہ کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا بیسویں باب ستائیسویں آیت سے لے کر اڑتیسویں آیت تک خدا من کے زندگی بخش پاکلام میں یہ مرکم ہے پھر صدوکی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیہا ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے چنانچہ سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی اسی طرح ساتوں بے اولاد مر گئے آخر کو وہ عورت بھی مر گئی پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی یسو نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیہ شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں ان میں بیہ شادی نہ ہوگی کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے چنانچہ وہ خداون کو ابرہم کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا کہتا ہے لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداون کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے پڑھا گیا ہے یقیناً چونکہ خداون یہ سمسی کا بھی سفر جاری ہے سلیپ کی طرف اور بڑا زبردست یہاں حصہ جس میں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سارے ابحام پائے جاتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے سوالات کی صورت میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں سو اچھا ہے خداون نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے اور موقع دیا ہے تاکہ آج خدا کے خدام کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس آج ان کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے ہم سے ہم کلام ہوگا اور یقیناً جو کچھ سوال ہم پوچھیں گے اور ہماری طرح سے پوچھے جائیں گے یہ ایکارڈنگ ٹو کوسٹن اور اپ ٹو دا مارک اس کا جواب بھی دیں گے اور یقیناً آپ سب اس کے وسیلے سے بڑی برکت پائیں گے سب سے پہلے پرنسپل صاحب سے جانیں گے پرنسپل صاحب آپ ہماری دانمائی کریں کیونکہ مشکل سوال کے لیے ہم آپ کا انتخاب بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو بڑا آسان سوال ہے یہاں پہ صدوقیوں تذکر ملتا ہے اور کلام مقدس میں اس بات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ فریسیوں کے ساتھ اکثر ان کی انبن رہتی ہے اپنے اعتقادات کی وجہ سے ہماری رہنمائی کریں کہ صدوقی کون ہیں اور ان کے اعتقادات کیا ہیں جن کی بنا پر یہ انبن چلتی رہتی ہے اور فریسیوں کے ساتھ یہ عام طور پر سرزمش ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے کے خلاب جی یہودیت میں مسیح کا زمانہ میں چار قسم کے گروہ تھے چار قسم کے جماعتیں تھی اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فریسی کتاب مقدس میں اس کا ذکر ہے پھر صدوقی پھر حیرودی اور پھر اس کے بعد زیلو تیسی یہ چار قسم کے گروہ تھے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اپنے اپنے گروپ اور اپنے قیدے کے مطابق کرتے دکھائی دے رہے ہیں اب صدوقی کون ہے پہلے اس سوال کے پہلے حصے کو دیکھیں گے پھر اس کے دوسرے حصے کو ہم دیکھنے کی جسارت کریں گے اب صدوقی کون ہے یہ دولت مند جماعت تھی اوکے اور دولت مندوں کی یہ جماعت کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں دوسری وہ یہ تھی کہ کائنوں کا جو بلند خاندان تھے بلند خاندانوں سے ان کا تعلق ہوا کرتا تھا اب ذرا دیکھ لیجئے دولت مند اور اس کے ساتھ کائنوں میں بلند تر خاندان ہوتا تھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ حیکل اور عبادت اور جتنی اس میں رعائتیں تھیں ان کے انچارج بھی تھے حیکل کے انچارج اور عبادات کے انچارج اور پھر جتنی رعائتیں تھیں کنسیشنز ان کے بھی یہ انچارج تھے اور یہ دعوے دار تھے چوتھی بات کہ سلمان بادشاہ کے دمانے میں جو جو زیڈک کائن تھا جو سردار کائن تھا اس کی نسل سے ہم ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات جو ان میں پائی جاتی تھی وہ یہ تھا کہ اگرچہ کئی حال تو میں خداوند کے پاس یہ کٹھے آئے ہیں فریسی اور صدوکی لیکن آپس میں ان کا جھگڑا رگڑا جاری رہتا تھا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے اور عمومی طور پر یہ شرعی مسائل ہوتے تھے مذہبی معاملات میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے چھڑی بات جو ان میں پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سماجی طور پر سوشل لیول پر بڑے قدامت پسند قسم کے لوگ تھے اور یہ ماضی کی چتنی رسومات تھیں جس طرح سیوی کے نا ساڑھے بڑے یا کاردیسان تھی عزیویوں انہیں ہوئے کرانگے ٹھیک ہے نا تو وہ ماضی کی چتنی پریکٹسز رسومات تھیں ان کو ضرور ادا کرتے رہتے تھے پھر اگلی بات ساتھوی بات ہے کہ وہ زبانی شریعت کی مخالفت کرتے تھے زبانی شریعت جو بعد میں تالمود اور مشنہ کی صورت میں تحریری صورت میں آگئی تھی زبانی روایات جتنی تھی مثلا شادی بیعہ کے بارے میں تھی یا اور سبت کے بارے میں جو روایات زبانی اقلامی تھی جو موسیٰ کی توریت میں نہیں تھی یہ ان ساری جو اورل لا تھا اس کی مخالفت کرتے رہتے تھے کیوں کیونکہ وہ توریت کو انبیاء اکرام کو بھی اتنا درجہ نہیں دیتے تھے وہ توریت کو سب سے بھڑھ کر اتم درجہ دیتے تھے اور اس کو حتمی اختیار فائنل اتھارٹی توریت کو دیتے تھے اب یہ ان کے اندر ان کے اعتقادات تھے اور ساتھ ساتھی صدوکی مادہ پرست مٹیریل اسٹک اٹیجور مادہ پرست تھے بہت زیادہ اب یہ تو تھا ان کے بارے میں جو خاص باتیں ہیں لیکن اعتقادات کی جب ہم بات کریں گے تو یہودی ان کے صدوکیوں کے جو اعتقادات تھے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے اے میری جان کھا پی تے خوش رہے اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا آپ نے سنی ہے یہ مثل کبھی اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا کھا پی تے خوش رہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کھا پی تے خوش رہے اب موت کے بعد جو زندگی تھی ان پر ان کا اعتقاد ایمان نہیں تھا اور اس کے ساتھ ہی بڑی اچھی بات ہے یہ جزا اور سزا پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ خدا بعد میں ہمیں ایوارڈ یا ریوارڈ دے گا یا پنشمنٹ بھی ہوگی یا اس پر قطعن یقین نہیں رکھتے تھے حالانکہ خدا یسو المسیح نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے تاج پہنائے جائیں گے وہ جو اس کے اپنے ہیں اور ان کو سزا دی جائے گی جو اس کے اپنے نہیں ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کے لوگ لیکن یہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ انجیلک بینگز جو رکھتے تھے اور بد ارواح شیعتین پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے سپر نیچرل بینگز جو ما فوق الفتت ہستیاں تھی جن کے بارے میں پولوس حصول نے کہا ہے کہ ہوا کی عملداری ہے ابلیس کی ساری طاقتیں ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے یہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے فرشتگان پر کوئی یقین نہیں فرشتہ قبر پر مقصہ مریم کے بارے بلکل ہی نہیں یقین یسو جی اٹھے ہیں فرشتے بیٹے میں کسی طرح کا فرشتگان پر اور ما فوق الفترت ہستیاں جو ہیں ان پر ان کا کوئی یقین نہیں تھا اور ہولنا کے بات یہ ہے کہ وہ بالکل یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ لوکی کی نہیں جو مرضی تسی کرو رب کسی طرح کوئی تو آڈے فکر نہیں میرا خیال ہے پنجابی اگر میں کہیں کہیں بور رہا تو یہ زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ سارے ہمارے لوگ زیادہ تار ٹھیک ہے نا تو وہ اس بات کو اتنا بلکل نہیں کہتا خدا تو بس بے سو دور رہتا ہو اس کو کسی کی فکر نہیں ہے جبکہ خدا کے کلام میں تو لکھا ہوا ہے تم فکر نہ کرو تم تشویش کا شکار نہ ہو خدا کو تمہاری فکر ہے اس کو میری آپ کی فکر ہے لیکن صدوقی کہتا ہے خدا کو کوئی فکر نہیں آپ جو مرضی کرو کھلی چھوٹی میرے خدا توبہ توبہ کو کوئی فکر نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ لوگ مادر پدر ازاد تھے میرے پاس پنجابی میں بہت سے اکھان ہے لیکن بس اتنے کو آپ اکتفاہ سمجھے کہ وہ بس کھل لائے کھاؤ اچھا ایک اور بات تھی کہ یہ سیاسی لوگ تھے چلے جاؤ پولیٹکس جتنی ہے اس کے اوپر جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس کی بڑی ہولڈ ہے اور باقی بھی دنیا میں ان کی بڑی ہولڈ ہے ان کا بڑا ٹھیک تھا اور پھر اس وقت کے جو حکمران تھے خواہ کوئی بھی رومنز ہیں یا اور بھی دوسرے ہیں یہ ان کے ہمیشہ معاملت کرتے تھے جبکہ فریسی نہیں یہ قبول کرتے تھے وہ ان کی معاملت کرتے تھے کوئی باہر کی آگئی ہے سلطنت اور وہ چڑھائی کر کے وہ ان کے ساتھ دیتے تھے یہ ان کی خاص ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ تھی کہ وہ اپنی دولت اور اپنے درجات پوزیشن کہ میری یہ پوزیشن میری یہ پوزیشن میری یہ پوزیشن اور اپنی دولت کے بارے میں کچھ بھی کوئی کہے تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے اسی لئے یسو المسی کے وہ مخالفت کر رہے تھے اسی لئے اس کے قتل کے در پہ رہتے تھے کیونکہ یسو المسی نے بہت دفعہ دولت مند دولت مند کا خدا کی باعث ایمہ داخل ہو نامن کی اوٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا سان اس لئے یہ یسو کے مخالفین تھے یسو کو اکسیپٹ نہیں کر رہے تھے تو یہ تھا سار مختصر دور پر ان کے بارے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو خاص صور پر ان کے اعتقادات کی بات کی گئی ہے صدوقیوں کے کہ یہ کون تھے اور ان کے بلیف یا اعتقادات کیا تھے اور اس بنا پر چکے یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں سے بیشتر ایسی باتیں تھیں جن پر ان کا کانفلکٹ یا تضاد رہتا تھا فریسیوں کے ساتھ اور ان کے آپس کے جو معاملات تھے یہ مذہبی لحاظ سے کبھی بھی ایک پیج پر نہیں تھے اور کبھی بھی یہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں تھے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ خدا ونی اسمسی کے پاس جب بھی آتے تو یہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اکثر ایسے سوالات کرتے تھے جس میں ان کی آپس میں یونٹی ہوتی اور خدا ونی اسمسی کو پھزانے کے لئے کرتے لیکن یہاں چونکہ کچھ فرق ہے یہاں پر چونکہ یہ اپنی تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا اپنے جو بلیف سے اتقادات ہیں ان کی ریکمینڈیشن کو مانگ رہے ہیں کہ خدا ونی اسمسی جو ہیں یہ آج ہمارے اتقادات کو خاص طور پہ اس کی تصدیق کر دیں کہ ہم ٹھیک ہیں سو اس اعتبار سے آگے یہ سارا سلسلہ چلے گا بہرحال آگے بڑھیں گے اور شداد سب ہمارے ساتھ ہیں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں آپ سے بھی ایک آسان سوال صدوکی جب یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور مقدس لکہ نے ان کے اعتقاد کے بارے میں بیان بھی کر دیا ہے کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آگے پھر ان کا ایک طویل سوال ہے اگر کسی کا بیہا ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے چنانچہ سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی پھر وہ بھی بیوی اس طرح سے ساتوں بھائیوں نے ایک بیوی کی ہے اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ قیامت والے دن کس کی بیوی اصل ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے سوال پوچھنے کے پیچھے دراصل محرکات کیا ہیں کس وجہ سے یہ خدا یسو مسی سے ایسا سوال پوچھ رہے ہیں تین کی بیوی مچ بیوی اس آسان سوال کے لیے پہلے تو دو جو بظاہر ایک دم سے یہ پیسج پڑھ کے دو محرکات تو آپ نے خود سے بیان کیے کہ یسو مسی کی تعلیم کوئی اس کو رد کرنا چاہتے کوئسچن پر ہم نگاہ کریں تو یہ استثناء کی کتاب پچیس میں باب میں سے یہ سارا ریفرنس جو لیا گیا جہاں پہ خدا کے بندہ نے موسوی شریعت کی اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر بھائی مرتا ہے تو اس کی بیوی دوسرا اس سے شادی کرے اور اتارے اور اس کے مو پر تھوکے اس شخص کی جوتی اتاری جائے اس کے مو پر تھوکے یہ کہے کہ اپنے بھائی کے لئے اولاد لینے سے اس کی نسل کو قائم رکھنے سے یہ منکر ہے تو یہ استثناء کی کتاب اس کے پچیس میں باب کے اندر یہ سارا میں ملتا ہے تو اسی کو انہوں نے یہاں پہ غالباً کوڈ کیا کہ موسیٰ نے ایسے ایسے ہمیں کہا تھا تو اب کرائیسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہت میں کیونکہ کرائیس صدوقیوں کے ہم ایمان نہیں تھے جیسے ابھی بیان کیا گیا خدا کے خادم نے صدوقی کیامت فرشتے ارواہ سزا جزا ان ساری چیزوں سے وہ منکر تھے ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے تو جب کرائیسٹ ان ساری باتوں کی تعلیم دیتا ہوں ہمیں نظر آتا ہے تو یہ ایک بڑا اختلاف مسیح کی تعلیم اور صدوقیوں کا فیت ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز جو وہ تو یہ جب انہوں نے کرائیسٹ سے کوئسٹ کیا تو کرائیسٹ نے ایک لفظ جس پہ میں تھوڑی دیر رکھنا چاہوں گا ایک لفظ ان سے بولا ہے وہ مقدس لکہ کی انجیل کے اندر مقدس لکہ نے تحریر نہیں کیا مگر مقدس متی اور مقدس مرکس ان دونوں نے اس لفظ کو بیان کیا ہے اگر مقدس متی کی انجیل اس کے بائیس میں باب اور مرکس کی انجیل اس کے بارویں باب کے اندر میں ملتا ہے مسیح نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان سے ہی کہا ہے کہ تم گمراہ ہو یہ لفظ جو بولا گیا ہے کہ تم پلاناؤ تو پلاناؤ کا مطلب وہ دیتی ہے ایسا شخص جو درست سمت سے ہٹا ہو اور اگر ہم گریک دکشنری کے اندر جا کر دیکھیں تو اس کا پیج نمبر جا ہے ون 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 فائیو جا ہے وہ اس کی یوں بیان کرتا ہے تو کسی کو دھوکہ دینا یعنی کوئی آپ کے ساتھ جا وہ راہ میں ہے اور آپ اس کو دھوکے سے درست سمت کی بجائے غلط سمت میں لے کر جاتے سو یہ صدوکیوں کی ایک حالت تھی جس کو کرائس نے اس ایک لفظ میں پلاناؤ میں بیان کیا کہ تم خود بھی غلط راستے پر ہو اور دوسروں کو بھی غلط دریکشن میں لے کر وہ جا رہے ہو یقینا وہ جو ان کی ایک سوچ ہے جو بیان کی ہے کہ وہ موسیٰ کی جو ریٹن لاؤ ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے تو وہ کرائس کو اس بات کے اندر پھنسانے کی کوشش میں کہ کرائس کوئی تو حوالہ دیکھ کہ شریعت کے اندر یہاں پہ لکھا ہو ہے ریزوریکشن کے تعلق سے یہاں پہ یہ بات تحریر ہے تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کرائس نے انہوں نے موسیٰ کا ذکر کیا تو کرائس نے بھی موسیٰ ہی کا حوالہ جا وہ دیا ہے جس زاویہ سے انہوں نے گفتگی ہے موسیٰ نے اسی زاویہ سے ان کی گفتگو کا جواب جا وہ دی ہے سو وہ اپنے اندر اس چیز کو جا وہ لے کر کرائس سے یہ کوششن جا وہ کر رہے ہیں اپنے تعلیم کو اپنے رویہ کو اپنے فلسفے کو جس پہ ان کا اعتقاد ہے ایمان ہے وہ سو میں سمجھ تو اس کے اندر ایک قسم کا یہ چیلنج ہے کرائس کے لیے جو پیچھے ان کی سوچ ہے مسیح کے لیے ایک چیلنج پیدا کرنا اپنی تعلیم کی ایک ریکمینڈیشن کرانا کہ مسیح شاید اس سوال میں پھنس چاہے کیونکہ بارہ مرتبہ کوشش کرتے رہے ہیں کبھی کسی سوال سے کبھی کسی سوال سے کبھی کسی سوال سے اور اب جو ان کا question ہے یہ ان کی تعلیم سے متعلق question یہ direct شریعت سے متعلق ان کا question ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بعض وقت جو صدوکیوں کا رویہ زندگیوں میں پائے جاتا جو کچھ ہمارے پاس خدا ون دی مسی کی تعلیم ہے موجود ہے یا اس نے سکھایا ہم اس پہ قائم رہنے کے بجائے کئی ایسے عجیب سوالات جو ان کو جنم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دفعہ question جو وہ کسی سے کیا گیا کہ مسی خدا جب کشتی میں سوار تھے اور طوفان آیا تو لکھا ہے کہ وہ گدی پر سویا ہو تو وہ گدی کا کیا سائز تھا جس پہ وہ سو گیا یعنی یہ بڑا ہی اس واقعے سے irrelevant اور illogic سا question ہے کہ وہ گدی پر کیسے سویا ہے پھر اور بھی اسی طرح کئی لوگ پوچھتے ہیں وہ زمین پر انگلی سے کیا لکھا تھا تو ایک آدم نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جو کچھ لکھا آپ نے پڑھ لی ہے کہ نہیں پھر جو لکھے وہ پڑھ لو پھر جو نہیں لکھ پھر وہ بھی لپان گئے سو اسی طرح اس کا question کرنے کے پیچھے جو ان کی سوچ یا ان کی جو ایک بات یا مقصد کار فرما ہے وہ شاید یہی تھی کہ وہ کرائیس سے یا تو اپنی تعلیم کو رکمنڈ کروانا چاہ رہے تھے یا کرائیس کو رد کرنا چاہ رہے تھے یا لوگوں پہ ایک چیز جو ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہم سوچتے ہیں جو ہمارا فلسفہ ہمارا عقیدہ ہے وہ انچیلنجیبل ہے کہ اس کو کہ چیلنج نہیں کر سکتا تینک یو سو مچ بڑی خوبصورت بڑی بابرکت باتیں جو خدا من کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں اور یقینا جب بھی ایسے گروہ جو تھے وہ اپنے اعتقادات کے لحاظ سے خدا منی مسی کوئی جواز ڈھونڈا جائے کہ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے یا یہ وہ مسایہ نہیں ہے کیونکہ مسایہ کے لیے انہوں نے یہ سیکھا ہے اور انہیں سکھایا گیا ہے کہ وہ all knowing ہوگا اسے سب کچھ کا علم ہوگا سو اب وہ ہر لحاظ سے effort کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ثابت کریں کہ یہ وہ مسایہ نہیں ہے وہ مسی نہیں ہے جس کا promise کیا گیا تھا وعدہ کیا گیا تھا لیکن خداون یسو مسی نے ہر ایک بات کا جواب دے کر ہر ایک بات کی دلیل دے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے حتیٰ کہ جو ان کے اندر باتیں ہوتی تھی ان کا بھی انکشاف خداون یسو مسی کر دیتے تھے یہاں پر بھی یہ اپنے اعتقاد کی وجہ سے چونکہ یہ اس بات پر امان رکھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگا دوسروں کو چاہتے ہیں کہ انہیں ثابت کیا جائے کہ ہم درست ہیں اور فریسی بہت دفعہ ایسے سوالات لے کے آتے ہیں تاکہ دوسروں کو ثابت کیا جائے کہ ہم درست ہیں جیسے فریسی یسو مسی کے پاس شادی کا سوال لے کر آگئے تھے کہ طلاق ہونی چاہیے نہیں چونکہ وہ اپنے اعتقادات کو چاہتے ہیں کہ خداون یسو مسی ہماری تائید کر دیں تاکہ ہم درست ثابت ہو جائیں سو وہ ایک تو اپنی لڑائی لڑ رہے تھے جو فریقین تھے یا جو آپس میں ان کے گروہ بنے ہوئے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کا یہ چیلنج رہتا تھا کہ کسی طرح سے خداون یسو مسی کو ہرایا جا سکے باتوں میں فزایا جا سکے اور کوئی ایسی بات اس کے موں سے پکڑ لیں جس کو جواز بنا کر وہ اسے پکڑوا بھی سکیں یا اسے لوگوں کے سامنے لا سکیں کہ یہ وہ مسی نہیں ہے جس کے لئے ہمیں پرانا حد نامہ رہنمائی کرتا یا سکھاتا ہے لیکن ہم نے ہر بات میں دیکھا ہے کہ خداون یسو مسی نے پروو کیا ہے ثابت کیا ہے کہ وہی مععودہ مسی ہے جس کے لئے پرامس اور جس کے لئے وعدہ کیا گیا تھا ناظرین ابھی اور بہت کچھ باقی ہے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھیں پروگرام کلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداون کے خداون ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آگے وڑیں گے اور پرنسپل صاحب سے ایک اور آسان سوال کا جواب جانے گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں خداون یہ سمسی نے یہاں پہ سوال کا جواب دیا ہے جب یہ سارا ایک طویل سوال یہ سمسی سے کیا گیا ہے یہ سمسی نے ان سے کہا ہے کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیعہ شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس سے لائک ٹھہریں گے اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں ان میں بیعہ شادی نہ ہوگی کیا یہ حقیقت ہے کہ جنت الفردوس میں یہ بیعہ شادی نہیں ہوگی اور مردوں کو کوئی خاتون وہاں پہ نہیں ملے گی اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ کیا ہے کیا ملے گا وہاں یہ سوال کہ کیا واقعی جنت الفردوس میں بیعہ شادی ہوگی ٹھیک ہے اس کا جواب تو خدا ہم نے یہ سوال ونسی نے بڑی وضاحت سے پیش کر دیا اگلا سوال جو ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اگر بیعہ شادی نہیں ہوگی تو کیا ہو گا اب یہ آیت ہے ہمارے پاس جو اس وقت کتاب مقدس میں سے ذرا مہربانی سے اس کو مقدس لوقہ کی معرفت انجیل کے اسی باب میں ہم چلیں گے تو بیسوہ باب جی تو یہاں پر یہ پینتیسویں آیت جیسے کہ ابھی فرمایا گیا ہے بیسوہ باب ہے اور پنتیسویں آیت ہے لیکن جو لوگ اس لائک ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردمے سے جی اٹھیں گے ان میں بیعہ شادی نہ ہوگی بڑی خاص بات ہے جی بیعہ شادی نہیں ہوگی تو پھر ذرا میرے پانی سے ذرا جنت تل فردوس آپ نے فرمایا ہے اس کے لئے اور مترادفات ہیں اور بھی نام لیے جاتے ہیں سورک اور ایک اور ہے باغِ ادن کیونکہ ہم پھر واپس اسی محول میں اسی جلالی کیفیت میں جا رہے ہیں جہاں سے آدم کا ہوا کا آغاز ہوا تھا اور اس کو باغ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی فارس کے شاہان بیٹھ کر اپنی محبوبہ کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے تھے اور الہدگی میں یہ رفاقت ہوتی تھی اور کوئی اس وقت خلل اندازی نہیں کرتا تھا اسے فردوس کہا جاتا تھا اچھا اب یہاں پر جب ہم فردوس کو دیکھتے ہیں اور اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس جہان میں اس ایج میں انگریزی میں لکھا ہوا ہے اس دور میں اس ایج میں اس جہان میں یعنی زمینی جہان میں زمینی جہان کے فرزندوں میں تو بیعہ شادیاں ہوتی ہیں لیکن آسمانوں پہ یہ نہیں ہوں گی یہاں پر بیعہ شادیاں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے کل مجھے کسی نے پوچھا کیا شادی کا مقصد کیا ہے اچھا سوال ہے مقصد کیا تھا تو پھر میں نے اس کو مختصر طور پر بتایا آپ اجازت دیں بلکل مختصر کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیح اپنی صورت پر اس کا مطلب ہے ہم خلیفے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نمائندے ہیں اور خدا نے ہمیں اپنے ریپریزنٹیٹیو بنایا تاکہ اس کی جو صورت صورت کا مطلب ہے مورل ایفینٹی اس کی خوبیوں کی جو انتہا ہے واو کون میر کر سکتا ہے وہ ظاہر ہوں اور یہ زمین پر ہونا تھا تاکہ وہ کیسا کچھ ہے اور پھر ظاہر آگے سے پروکرییشن کی بھی برکت ملے تھی لیکن چونکہ جیسا وہ ہے ویسے قیامت کے بعد ہم ہو جائیں گے حتمی طور پہ ابھی تو میں نہیں ہوں جیسا خدا کے اندر بدرجہ اتم خوبیاں ہیں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پورے طور سے پا چکا ہوں اسے کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں میں نے آج تک نہیں ایسا سنا کہ کسی نے دعویٰ ہوگا کہ میں مکمل طور سے مسیح کو پا چکا یا میں ہم اس درجہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر آسمان پہ پروکرییشن بیہا شادی افضائشیں نسل نہیں ہوگی کہ میرے آگے سے جا کے پھر شادیاں ہوں تو پھر آگے سے میرے بیٹے بیٹیاں اور پھر پوتے پوتیاں نواسیں نواسیاں یہ والی باتیں زمین پہ ہی ہیں اسمان پہ پھر چلا چوکا بھی کہو گے پھر چلا چوکا بھی ہوئے گا پھر روٹی بھی ہوئے گی یہ باتیں زمین پر کی ہیں اسمان کی یہ باتیں یسو جی نے کہا نہیں اسمان پہ بیہا شادی نہیں ہوگی لیکن پھر کیا ہوگا یہ اہم حصہ ہے اس سوال کا کہ کیا ہوگا اس کیلئے کئی ایک باتیں ہیں جب ہم کتاب مقدس کو پڑھیں تو کیا ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی کس کی طرف اشارہ کرتی ہے شراکت کی طرف اور جب ہم نئے اسمان اور نئی زمین پہ داخل ہوگے آپ دلہا کے طور پہ اپنے دلہا المسی سے ملاقات کر ہوگے سو دیٹ وڈ بی ٹائم آف آر ایسی یونیک یونین ہوگی زمین پہ تو کبھی ہم میں روحانیت آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن اسمانوں پہ جا کے یہ یونٹی یونیک قسم کی یہ گانگت یک دلی پورے طور سے یہ یک دلی ہوگی اور صرف میری اور آپ کی نہیں ہوگی بلکہ اگر افسس کی کلیسیہ کے نام لکھے گے خط کو پڑھیں اور اس کے پہلے باب اور اس کی دسویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر رسول اس کلیسیہ کو جہاں علم المسی پر مبنی گیت بیان کیا گیا ہے تو یہاں پر کہتا ہے کہ ہمارے خدا مندی یسو مسیح کے خدا اور باب کی حمد ہو جس نے جس نے ہم کو مسیح میں اسمانی مقاموں پر روحانی برکت بکشی آگے ذکر ہے وان ٹو تری فور فائف ایک دو تین چار برکتوں کا ذکر ہے اور پھر ایک خاص بات ہے جو یہاں دسویں آیت میں لکھی ہے یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا ہے تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا کیا ہو جائے مجموعہ کیفلے آنا کیفلائے غصیز کیا ہو جائے گا ساری چیزیں کوسمک آرڈر اور ہر ایک مخلوقہ سب چیزیں بادشاہ اور بڑے سے بڑے رتبے اللہ نیچے سب چیزیں سب کا مسیح یسو میں جب ہم اسمانوں پر جائیں گے there would be a togetherness of the کوسمک آرڈر پورے کوسمک آرڈر کا کیا ہو جائے گا مجموعہ اور یہ ایسا مجموعہ ہوگا کہ پھر اس میں کسی طرح شکستگی شکست تو ریخت نہیں ہو گا secondly مجموعہ ہو جائے گا اسی سلسل میں کہ سب we would be united سب جیسے ہمارے ہاں get together christmas get together آجی یہ easter get together آجی یہ get together آجی تو اسمانوں پر get together ہوگا اور یہ پھر کبھی یہاں تو اپنے اپنے گھروں میں party ہوگئی get together ہوا تو ختم ہوگا تو گھروں میں چلے وہ نہیں ختم ہوگا نہ یونین ٹوٹے گی نہ together نہ ختم ہوگی اور پھر آگے کیا ہوگا بڑا زبردہ سوال ہے جی آپ ہمیشہ اس قسم کی خوجی بن کے خوج لگواتے ہیں سب کے لیے ہمارے لیے اور اب یہاں پر وہ کیا ہوگا نیا آسمان نئی زمین ہوگی نیا یرشلم آسمانوں سے نیچے اترے گا اور پھر آگے کیا ہوگا مکاشوہ کی کتاب ساتھویں باپ کی پندرمی آیت میں مدرج ہے کیا ہوگا دن رات ہم کیا کریں گے عبادت کریں گے دن رات عبادت ہوگی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہاں پر ایک اور بات بھی ہے پندر سے ستار میں آیت ہے اور یہ مکاشوہ کی کتاب کا ساتھوہ سارے لوگیں کٹھے ہونے ایک بڑی بھی ریکجور کی ڈالیا پکنی ہوئی ہیں اور سارے کے سارے ہاتھوں میں لیوے تخت اور بھرہ کے آگے کھڑی ہیں بھری آواز سے چلا چلا کے کہتی ہیں چلا چلا کے نہیں ہوتا واقنک رندہ چلا چلا کے کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے اور پھر آگے حمد اور تمجید اور شکر سجدہ ہو رہے اور آگے پندرمی آیت یہ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن کیا کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور میرے دوست میرے عزیزوں اور آپ جو یسو کی بیڑے ہیں پلیس سنیں بات ختم نہیں ہو گئی کہ دن رات عبادت ہوگی تئیس زبور کی تکمیل ہوا ہے ستار وی آیت کو دیکھئے ستار وی آیت کو راحت کے چشمیں تو یہاں بھی پی رہے ہیں لیکن وہاں پر دل رات یہ دیکھئے لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا عید خیام پر راستہ پہ بات اور آگے کیا مرکوم اور اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوب ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلا بانی کرے گا اور ہم ساست گائیں گے رب آیالی میرے کول میرے دل نوبتہ سے چھویں گے چومتے رہیں گے تو وہاں پر پھر یوں گلبانی بھی ہو گی اور یہ سارا کچھ اس وقت ظہور میں آتا چلا جائے گا اور ایک اور بات ہے برہ کی شادی کی زیافت ایتھے تھے کھانا موک جاندہ ایتھے تھے میں بھی موک گئی سی اسمانوں پہ برہ کی شادی کی زیافت جب ہوگی سمیں اور ہوگا وہ تو دس وجہ لٹا نہیں بجن کیونکہ برہ ہوگا اس کا نور ہوگا اور ایک دو اور بات جلدی سے میں بتا دوں اور پھر آگے لکھا ہے برہ کی شادی بھی شرکت کرنی ہے جائیں گے وہی جو برہ کے لہو سے دلے ہوئے ہیں دوسرے تو نہیں جائیں گے اور پھر آگے ایک اور بات لکھی ہوئی ہے جو مجھے بہت مکاشوہ کی اس بات وہ سب کے آنسو پہنچ دے گا یہاں وہ پاؤں دھو رہے تیرے زمین پہ پیارا یسو پاؤں دھو رہے اسمانوں پہ تیرے یہاں بھی سروی چود ہے اسمانوں پہ بھی سروی چود ہے یہاں بھی خدمت ہے مالکوں کا مالک وہاں بھی تیرے آنسو اور ٹیشووں کی کمی نہیں ہوگی آنسو پہنچ دے گا اور آخری بات ہے اور جو مکاشوہ بھائیس باب میں لکھی ہے برہ اور تخت ہوگا اور اس شہر میں اس کے بندے دن اور اس عبادت دو چھوٹا جا کیا کرتا تھا ماما کو تخت ہے بچے اس کا کیا مطلب ہے we trust you we trust you پاپا کچھ کرو آسمانوں پہ we trust کی فضاء تخت رہیں گے یہ مکاشوہ کی کتاب میں لکھا یہ کچھ ہوگا سارا کچھ آسمانوں پہ جا بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں اور اس کے پیچھے بتانے سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو خاص طور پہ ادھر در سے باتیں سننے کو ملتی ہیں اور بہت دفعہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ آسمان پہ پتہ نہیں کوئی دنیوی محول ہوگا کوئی وہاں پہ شادی بیعہ ہوگا یا کوئی بھی جو قانون ہے بائبل مقدس کیونکہ میں جب مردے جی اٹھیں گے اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں کہ کیا ہوگا اس وقت ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا سو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ہم سیکھ جائیں کہ وہاں پہ یہ جو دنیوی چیزیں ہیں ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ سب کچھ یہاں ختم ہو جائے گا آسمان پر جب ہم اس عبدیت میں جائیں گے تو صرف اور صرف جلال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف خدا باپ کا جلال اس کی حاکمیت اور اس کی بادشاہی میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائیں گے یہ دنیوی چیزیں یہ شادیاں بیعہ لینا دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے دنیوی معاملات جسمانی معاملات یہ جسم تو ویسے ہی وہاں جائی نہیں سکتا تو ہم سوچ کیسے سکتے ہیں کہ اسمان پر یہ کام ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو ہمیں جلالی بدن مل جائیں گے جن میں یہ بھوک ہی نہیں ہوگی یہ پیاس نہیں ہوگی جسمانی کسی خواہش کا سوال نہیں پیدا ہوتا تو پھر ہم سوچ کیسے سکتے ہیں کہ اسمان پر کوئی بھی ایسی چیز ہمیں ملے گی ہرگز بائیول مقدس ہمیں سکھاتی ہے ہرگز دنیوی محول نہیں ہوگا وہاں پہ صرف خدا باپ کا جلال ہوگا اور ہم اس جلال میں ہمیشہ کے لئے شامل ہو جائیں گے آگے بڑھیں گے اور پاسر شداد سب سے ہم جانیں گے پاسر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پہ چھتیسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں یہ ایک بہت بڑا راز بھید ہے ایک تو چونکہ یہ امانداروں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ مرنے کے نہیں یہ کس موت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے مطلب کیا ہے اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس بات کے لئے جو مسیح خداون نے یہاں پہ کہا کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں تو اس کا جو اریجنل ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس گریگ کا اس میں ہم اگر دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک تصور آتا ہے مرنے کے بھی نہیں تو اتے جو اس کا میننگ لیا گیا ہے وہ ہے کہ جب یہاں پہ یہ بیان کیا گیا تو صدوکیوں کے اندر شاید یہ تصور تھا کہ جس دوسری زندگی کی بات کی جا رہی ہے شاید وہ سیکنڈ چانس ہے یا سیکنڈ لائف ہے جس کا پھر سے کوئی انڈ جا وہ ہوگا جیسے یہاں پر زمین پر ایک زندگی ہے اور اس کا جب چند سالو بعد بیس تیس چاریس پچاس ساٹھ سالو کے بعد اس کا انڈ ہے شاید اس طرح کا کوئی آسمان پہ بھی معاملہ ہے کیونکہ جہاں پہ اگر شادی بیعہ کھانا پینا یہ سب کچھ ہے تو پھر وہاں پہ بہت کا تصور بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ وہ مرنے کے نہیں یعنی موت ہوگی ہی نہیں یہ تو ان کے نزدیک ایک تصور تھا مگر بائبل تو ڈیتھ کو ڈیتھ دے دی گئی ڈیتھ کا انجام ہو گئے جو اماندار ہیں وہ خدا کی حضوری میں چلے گئے اور اس کے بعد موت کو بھی اس نے موت دے دی ہے ختم کر دیا ہے تو پھر امانداروں کی زندگی کا اختتام نہیں ہے یعنی نو فردر ڈیتھ نو لانگر ڈیتھ وہ مرے ہیں تو مرے ہی نہیں رہیں گے یا زندہ ہو کے دوبارہ نہیں مریں گے جب وہ ایک دفعہ خدا کی بادشاہت میں پہنچے ایتے وہاں پہ گئے تو پھر کوئی موت کا تصور جائے وہاں پر نہیں ہے اس لیے کہ وہ وہاں پر ہے جہاں پہ لائف ہے وہ نئے شہر یروشلیم کے اندر اور خدا کی پاک حضوری کے اندر جہاں پہ حیات کا دریاج ہے وہ بہت ہے جس کے پتوں سے قوموں کو شفاج ہے وہ حاصل ہوتی ہے سو یہاں پر اس تصور کو صدوکیوں کا تصور تھا ان کے اندر ایک سوچ تھی کہ اگر یہ دوسری لائف کی بات کر ہے تو شاید اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہمیں ملے گی اور پھر دیت ہوگی پھر انجاب ہوگا سب کچھ خاتمہ ہوگا تو کرائیس نے جب یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ بات فرمائی اور اس نے کہا کہ وہ کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں وہ نہیں تو کرائیس نے ان کے تصور کو نہ صرف رد کی بلکہ ان کے لیے اپنی تعلیم کو بیان کی ہے کھول ہے کہ جو تعلیم جو میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے تصور کے نزدیک ہے تمہارے مسلق کے نزدیک تو شاید دوبارہ موت آ سکتی ہے مگر جو میری تعلیم کے مطابق خدا کی کنگڈم میں ہوں گے ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہے اور یہ دوسری موت یعنی گناہ کی مزدوری ہلاکت کی طرف چاہے تو جو خدا کے ساتھ کیونکہ اوپر جو بات چلی آ رہی ہے جو لوگ اس لائک ٹھہریں گے یہ شرط بیان کی جو لوگ اس لائک ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں تو اگلا حصہ ان کے لیے ہے کہ وہ دوبارہ مرنے کے نہیں ہے سو اگر یہ پہلی اور اس آیت کو ان الفاظ کو جوڑ کے دیکھیں لیکن جو لوگ اس لائک ٹھہریں کہ اس جہان کو حاصل کریں وہ پھر مرنے کے بھی نہیں ہے جب اس جہان سے باپ کے پاس پہنچیں گے سو ان کا کیا مکتب فکر ہے ان کی کیا سوچ ہے وہ ان کے ساتھ مگر میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے آج بھی جب لوگ ہم سے سوال کرتے کہ کرائیس کیا تھا کرائیس کو بیان کریں یا اس طرح اور مسیحیت کے تعلق سے کویسچن ہوتے تو وہ ہمارے لئے گھبرانے یا ڈرنے کی بات نہیں ہوتی یہ تو ہمارے پاس ایک اچھا موقع فراہم ہو جاتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی فید کو اپنی ٹیچنگ کو کرسچینٹی کو ان کو ایکسپلین کر سکے تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے کہو رکے ہم آپ مسیحیت بتانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سنیں گے لیکن جب وہ کوئسچن کرے تو خدا نے ہمیں موقع پروائیڈ کر دی کچھ اس طرح کی صورتحال مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے سوال تو کی اور کرائیس کو موقع مل گئے ریزوریکشن کے تعلق سے اور کنگڈم کے اور آنے والے وقت کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لائے جو جہاں وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ کوئی موت کا تصور جائے وہ نہیں ہے تو اس سبب سے جو وہ کرائیس دی یہاں یہ بات دین میں اور اگر ہم صدوکیوں کی معنی سوچنا شروع کریں کہ شادی بیعہ ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو پھر ہم ڈیتھ کو وہاں پہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ اس دنیا کی معنی دی وہاں پہ ہونا ہے تو پھر ڈیتھ بھی وہاں پہ ہو سکھا ہے جانا ہے کہ جو لوگ ایماندار ہیں یعنی خدا ون یسو مسی پر ایمان رکھتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے ان پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہے دوسری موت ان سب کے لیے تو ہوگی جو لوگ گنہ گار ہیں گناہ کی حالت میں مریں گے کو بیان کیا ہے جب خدا ون یسو سی لازر کو زندہ کرنے کے لیے گئے ہیں تب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے یعنی جسمانی موت میں سے گزر بھی جائے تو بھی جو دوسری موت ہے اس کا اس پر کوئی اختیار نہ ہوگا وہ ابتک کبھی نہ مرے گا بلکہ وہ زندہ رہے گا اور یہ پریولج یہ استحقاق جو ہے یہ عزت افضائی یہ بلیسنگ اور برکت یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مصیب پر ایمان رکھتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں زبردست باتیں جو خدا ون یسو مسیح نے اپنی زبان اقدس سے اپنے ان لوگوں کو جو خاص صور پر اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی تسلی کے لیے تشفی کے لیے اور آئندہ آنے والے دنوں کے تعلق سے بیان کی ہیں تاکہ ہمارا ایمان اس بات پر مضبوط رہے کہ ہمارا آئندہ آنے والا جو فیوچر ہے مستقبل ہے بڑا تابناک ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور ہم جس رستے پر چل رہے ہیں اور جس رستے پر ہم گامزن ہیں کامیابی اور سرفرازی کے راستے پر گامزن ہیں یہ کامیابی سرفرازی خاص طور پر جس طرف یسومسی کا اشارہ ہے روحانی طور پر میں اس کی بات کر رہا ہوں اور یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی بہت کچھ سیکھا ہے تینکیو سو مچ پرنسیپل صاحب تینکیو سو مچ بچ سب یقیناً ناظرین آج آپ نے خدام کے خدام کے وسیلے سے اور ان تعلیمات کے وسیلے سے جو خدام یسومسی نے اپنی زبان اقدس ارشاد فرمہ بہت کچھ سیکھا ہے ابھی بھی اس پیسج میں چونکہ بہت ساری سچائیاں پر نہاں ہیں آئندہ ایک اور اپیسوڈ ہم اسی پر کریں گے تاکہ مزید ان تمام چیزوں کو سیکھا جا سکے بہتر طور سے سمجھا جا سکے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو آپ سکرین پر دیئے گے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی دعایہ درخواست تو دے سکتے ہیں کوئی تسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پر ووچ کر سکتے ہیں ووچ کرنے کے لیے برکہ ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولے آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکہ ٹی وی گاڈ بلیس ڈیو آر موسیقی